بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز ناظرین السلام علیکم میں ہوں عادل جہانگیر ویلکم ٹو انفو ایٹ عادل ناظرین زیر نظر تصویر پرتگال کے شہر ایوارہ میں واقع ایک کلیسہ کی ہے اس کلیسہ کو پوپ فرانسس کانی نے مکمل طور پر اندلس میں مارے گئے مسلمانوں کی ہڈیوں سے تعمیر کیا تھا اور اس کی دیواروں پر دو لاشیں لٹک رہی ہیں جن کو گلہ گھونٹ کر قتل کر کے سکھایا گیا تھا ناظرین کچھ موریخین کہتے ہیں کہ اس کو بنانے کے لیے تقریباً پانچ ہزار مسلمانوں کے دھانچوں کو استعمال کیا گیا ہے جن کو اندلس کے سکوت کے بعد نصرانیت یعنی عیسائیت قبول نہ کرنے پر قتل کیا گیا تھا ناظرین اب خوف ظلم اور بربریت کے نشان اس کلیسہ کو سیاہوں کے لیے کھولا جا چکا ہے اس سے پہلے کہ مسلمانوں کی کھوپنیوں سے تیار شدہ اس عمارت کے بارے میں تاریخ کی کتابوں سے آپ کو مزید معلومات فرام کی جائیں اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی ہمارا چینل انفو ایٹ آدل سبسکرائب کریں جہاں آپ کو بالخصوص اسلامک ہسٹری اور بالعموم دنیا بھر کی منفرد معلومات ملتی رہیں گی ناظرین کہتے ہیں موت کا دن پیدائش کے دن سے بہتر ہوتا ہے جب کبھی ہم کسی بھی عبادتگاہ کے اندرونی منظر کا سوچتے ہیں تو ہمارے ذہن میں یہی آتا ہے کہ ہمیں کسی بھی معاشرے کے ثقافتی رنگ دیکھنے کو ملیں گے جیسا کہ مسلمان فن تعمیر کا سوچ کر مینار اور عیسائی فن تعمیر کا سوچ کر سلیب ذہن میں آتی ہے مگر پرتگال میں موجود یہ چپل کھوپڑیوں سے بنا ہوا ہے ایسا کیوں ہے؟ اس کے پیچھے ایک راز چھپا ہے کیپیلا دوس اوسس یا پھر ہڈیوں کا چپل جو کہ ایوارہ نامی پرتگالی قصبے میں واقع ہے اس کے مشہور ہونے کی وجہ اس کا فن تعمیر ہے جو کہ ہڈیاں ہی ہڈیاں ہیں اور یہ اس قصبے کی سب سے زیادہ تلاش کی جانے والی جگہ ہے تاریخ میں تھوڑا پیچھے چلتے ہیں یہ سولنی صدی ہے سلیبی جنگیں اروج پر ہیں اور یہ چرچ پوپ فرانس کے رائل چرچ کے تحت آ رہا ہے اس چپل کی بنیاد فرانسسکن راہبوں کے مذہبی آرڈر کے تحت رکھی گئی اور اس چپل کی اندرونی دیواروں کو کافی منفرد چیز سے سجایا گیا ہے یہ چیز کچھ اور نہیں انسانی ہڈیاں اور کھوپڑیاں اور ڈھانچیں ہیں ناظرین سولنی صدی میں ایوارہ نامی قصبہ ایک قبرستان ہوا کرتا تھا وہ قبرستان جہاں پر بیالی سے تینٹالیس قبرستان موجود تھے اتنے زیادہ قبرستانوں کی موجودگی بہت بڑے قطعے ارازی کو ناکارہ بنا رہی تھی اور یہ ایک لمحہ فکریہ تھا وہ زمین جس کا استعمال منو اناج اور گھروں کے لیے جگہ دے سکتا تھا وہاں پر قبرستان ہی قبرستان تھے کچھ دماغوں میں یہ بات آئی کیوں نہ ان قبرستانوں کو تباہ کر کے یہاں کچھ منفرد قابل استعمال بنایا جائے تو فرانسسکن راہبوں جو کہ اس وقت اس جگہ پر رہ رہے تھے انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ یہاں موجود تمام مردوں کی ہڈیوں کو اکٹھا کر کے کہیں اور منتقل کیا جائے تاکہ ان کی روحیں ازلی عذاب سے بج سکیں نظرین کچھ کلچرز اور مذاہب میں کسی بھی لاش کو دوبارہ دفنایا جانا دراصل ان کے لیے عبدی سزا سے نجات سمجھا جاتا ہے مگر یہاں موجود فرانسسکن راہبوں کے دماغ میں کچھ نیا سوج رہا تھا انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ایک ایسا چیپل بنایا جائے جہاں ان تمام ہڈیوں کو ایک نشان عبرت بنایا جائے ان دنوں سولوی صدی کے دوران کاؤنٹر ریفارمیشن نامی تحریک اروج پر تھی یہ تحریک رومی کلیسہ کی طرف سے شروع کی گئی تھی جس کا اولین مقصد یہ تھا کہ پروٹسٹنٹ کلیسہ کی طرف سے جو اصلاحات کر کے مذہب کی شکل بدلی گئی تھی ان کو ختم کر کے ایسی اصلاحات کی جائیں جو کہ ان کا متبادل بن کے تمام مذہبی سرگرمیوں کو واپس معمول پر لے آئیں فرانسسکن راہبوں نے ایسے نادر موقع کو ہاتھ سے نجانے دیا اور ان اصلاحات کی آڑ میں ان تمام قبرستانوں کو کھودنا شروع کر دیا تاکہ ان میں موجود دھانچوں کو نشان عبرت بنا دیا جائے لوگ اس چپل کو وزٹ کرنے کے بعد انسانی زندگی کے فانی ہونے اور موت کے اٹل حقیقت کو جان سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ وہ شہر کی گرتی معاشرتی اقدار کو بھی بدل سکیں گے ناظرین اب سوال یہ ہے کہ ان ہڈیوں کے چپل کا بنیادی خیال کہاں سے لیا گیا تھا کیپیلا دوس اوسیس کا بنیادی خیال سین برناڈیو ایلی اوسا نامی چرچ جو کہ میلان اٹلی میں واقع ہے وہاں سے لیا گیا یہ چرچ اپنے گورستان کی وجہ سے مشہور ہے سو کیپیلا دوس اوسیس کی تعمیر کے لیے پانچ ہزار لاشوں کو نکالا گیا اور انہیں فرانسسکنز نے چپل کی دیواروں کو سجانے کے لیے استعمال کیا ناظرین کچھ روایات کے مطابق یہ لاشیں مسلمانوں کی ہیں کچھ روایات کہتی ہیں کہ یہ ان سپاہیوں کی لاشیں ہیں جن کی موت جنگوں کے درمیان ہوئی تھی جبکہ وہیں کچھ کی رائے کے مطابق یہ لاشیں کسی نامعلوم متعدی بیماری سے مرنے والے لوگوں کی ہیں مگر حقیقت میں یہ لاشیں ان عام لوگوں کی تھی جن کو ایوارہ کے پرانے قبرستانوں میں دفنایا گیا تھا اس کے علاوہ اس چپل کی خاص بات اس میں لٹکی دو لاشیں ہیں جن میں سے ایک نوجوان انسان اور دوسری لاش بچے کی ہے دونوں دیوار سے رسیوں کے ساتھ لٹکی ہوئی ہیں کچھ روایات کے مطابق یہ لاشیں ایک ماں اور بچے کی ہیں جن کی کہانی کچھ یوں ہے کہ ایک ماں اور اس کا بچہ جو کہ سیب کے سے گال رکھتا تھا ان کو خوشی میں کھیلتا کھولتا دیکھ کر ایک سخت آدمی جل بھن گیا اور اس نے ان دونوں کی خوشیاں برباد کرنے کی ٹھان لی اور ان پر جادو کر دیا اور ان کی موت واقع ہو گئی موت کے بعد ان کی لاشوں کو قبرستان میں دفنانے نہ دیا گیا یوں ہی ویرانے میں بے یار و مددگار پڑی لاشوں نے چیپل کے اندر پناہ لے لی اور وہاں آ لٹکی اسی طرح ایک اور کہانی کے مطابق یہ لاشیں باپ بیٹے کی ہیں باپ جو کہ بدکار تھا اس پر ایک آدمی کی نہتی بیوی نے جادو کر دیا تھا ناظرین سولویں صدی کا یورپ جادو کی ایسی لاکھوں سچی اور جھوٹی کہانیوں سے بھرا پڑا ہے اس چیپل کی ایک اور خاص بات اس کے دروازے پر لکھا مکولہ ہے ہماری ہڈیاں یہاں تمہاری ہڈیوں کا انتظار کر رہی ہیں ناظرین یہ دنیا کا واحد کلیسہ نہیں جو ہڈیوں سے مزین ہے اس کے علاوہ اسی قصبے کے ساؤتھ میں واقع ایک چیپل ہے جس کو راہبوں کی کھوپڑیوں سے بنایا گیا ہے کیپلہ دوس اوسس میں ایک نظم لکھی ہوئی ہے جس کے چند اشار پیش خدمت ہیں اور سفر کی جلدی میں مارے مسافر کہاں جا رہے ہو رک جاؤ آگے نہ بڑھو تمہارا کوئی مقصد نہیں سوائے اس کے کہ تم اپنی نگاہ پہ دہان دو یاد کرو کہ کتنے ہی چھوڑ چکے یہ جہاں سوچو پھر اپنا بھی یہی انچام سوچنے کا یہی بہتر بہانہ ہے کہ ہم سب نے یہ جہاں چھوڑ جانا ہے نظرین اسی امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں دیکھتے رہیے انفو ایٹ آدل اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں